اسلام علیکم دوستو میں ہوں فاروق احمد میں آج اس ایریے میں آ گیا ہوں یہ سانگر سے بہت ہی تقریباً پچاس کلومیٹر کے فاصلے پہ بہت ہی ڈیپ رورل ایریہ ہے جہاں پہ کوئی بھی بیسک فیسلیٹیز نہیں ہے لیکن کچھ دن پہلے ہمارے دوست ہمارے ہمارے قریبی دوست جو تھے سر خالد اقبال ملک نے یہاں پہ وزٹ کیا ہمارے میمان بن کے آئے تھے انہوں نے یہ اس گھاؤں کے حالات دیکھے لوگوں کے پاس صاف پینے کا پانی نہیں ہے یہاں پہ کھارا پانی بہت زیادہ دور پہ پانی آتا ہے تو انہوں نے ہمارے لیے ذاتی طور پہ بہت سی مدد کی ہینڈ پمپس لگا کے دیئے کچھ سولر پمپس لگا کے دیئے انہی میں سے ایک یہ سولر پلین ہے جو ان سر کے ہاں لگائے ہوئے ہیں یہ جو آپ کے ہاں ہینڈ پمپ لگایا گیا ہے یہ کس نے لگا کے دیا ہے سائنس اگیر نے لگا کے دیا ہے یہ مستری ہیں یہاں کے جو ہمیں آج ساتھ اٹھائے ہوئے ہیں سائنس اگیر کو نہیں یہ خالد سر خالد ملک جو لنڈن میں ذرا سوچو پروڈکشن جو چینل ہے ان کا ان کے ایڈمن بھی ہیں وقتاً وقتاً ابھی ہمیں ہمارے ساتھ ان کا راکھتا بھی ہے کہ جو بھی مدد ہو اب ہم آپ کے لئے کرنے کو تیار ہیں تو ان کو یہ کلپ بنا کے بھیج رہے ہیں کہ انہوں نے کیا یہ پہلے کیا یہاں مٹھا پانی تھا زمین میں کچھ کڑا تھا کچھ کڑا تھا ابھی لائن دور سے کھنچ گیا ہے وہاں سے کھائے گیا فائدہ ہوا ہے آپ کو یہاں مٹھا پانی ہے اور ضرورت ہے یہاں پہ لوگوں کو نلکوں کی کیا ضرورت ہے آپ کو اور کیا ضرورت ہے نلکوں کے علاوہ آپ کو پینے کے لئے یہاں رستہ دیکھیں کچھا رستہ ہے اسکول قریب نہیں ہے یہاں پہ ہسپیٹل کا دو نام ہی نہیں ہے تقریباً قریب والی جو سرکاری اسپطال ہے وہ یہاں سے ہے پچیس کلومیٹر دور سرکاری اسکول اور جو میڈل اسکول ہے یہاں سے پچیس کلومیٹر دور ہیں کوئی اور لوگ زمینیں گراباد پڑی ساری زمینیں گراباد ہیں سولر لوگوں نے اپنے خرچے پر لگائے ہوئے ہیں یا ساری زمینیں گراباد پڑے ہیں نلکے ہیں یہ کچھ اور بھی آپ کو وجد کہاتے ہیں جنہیں ٹھیک ہے سب ٹھیک سائنکی